نیتین ابھی منیسو اور اس کے ساتھیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ لوگ کومپیکٹ ماسٹرز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سبھی اس روزہ سامراز ہیں نہیں بلکہ یہاں پر پوری دنیا کے اندر آرام سے بینا کسی دڑکے یا بینا کسی جسے چھپے ہوئے آرام سے ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں وہی نیتین کی وہ بات سننے کے بعد میں سبھی جہر ماسٹرز پیڑی طرح سے حد پرپ لے گئے تھے اور اپنی جگہ پہلی نیتین کو دیکھے جا رہے تھے نیتین نے انہیں آ کے سمجھایا بات کچھ ایسی ہے کہ آپ سبھی سبھی جہرز کا یوز کرتے ہیں نا اسی سے سبھی لوگ ڈرتے ہیں اسی وجہ سے تو وہ آپ کے پاس میں نہیں بٹکتے ہیں اگر آپ ایک بار کومپیکٹ ماسٹر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کوئی بھی آپ سے نہیں ڈرے گا سب آپ کے ساتھ میں بلکل ایک فرینڈ زون بنا کر رہیں گے اس کے علاوہ ماسٹر ٹیچر پاویلین بھی آپ سے بلکل ڈرنے کی چروت نہیں ہوگی آپ ان کے ساتھ میں بھی گل مل کر کے رہ سکتے ہیں نیتین ہلگا سا مسکر آیا اور ان سبھی سے کہا وہی نیتین کی وہ بات سننے کے بعد میں سبھی جہر ماسٹرز کو آپ کو سمجھ میں آنے لگا تھا انہوں نے اپنی مٹھے ہو کس کر بند کر لیا تھا کیونکہ وہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ واسطہ میں ان کی جہر ماسٹر کی جو ان کی چھایا تھی وہ واسطہ میں ان کے لئے بہت ہی بری تھی کیونکہ لمبے سمجھ سے وہ آج تک کسی بھی ویکتی سے بات نہیں کر پائے تھے کہ وہ جہر ماسٹرز سے ان کا پریوار ہوا کرتا تھا ان کے من میں بھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی پاویلین ماسٹرز کے ساتھ میں اور یا ماسٹر ٹیچرز کے ساتھ میں مل کر آج پاس کی چیزوں کو دیکھا سکے اور اس کے علاوہ جہر ماسٹرز کو ہمیسا اس دنیا کے اندر ترسکاری ملا تھا اور اگر آج انہیں موہن کی وجہ سے اگر ایک روشن کی اندر جانے کا موقع مل رہا تھا تو وہ آخرکار اسے کیسے چھوڑ سکتے تھے یہ تو ان کے لئے ایک ایسی چیز ہوگی جیسے کہ ان کا ابھی ابھی کوئی نیا جنم ہوا ہو نیتن کی بات سننے کے بعد میں ہیڈ منیس نے کہا لیکن کیا واسطہ میں ہم لوگ کومبیکٹ ماسٹرز بن سکتے ہیں کیا ہم سبھی کی سبھی ماسٹر ٹیچرز کے ساتھ میں بینا مقابلہ کرے ہوئے رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تھا ہم سبھی کوئی ماسٹر ٹیچرز بھی نہیں ہے اس کے بعد میں کیا ہم لوگ کومبیکٹ ماسٹرز ہول کے اندر جوئن ہو پائیں گے واسطہ میں جو ایلڈر منیس کا یہ سوال تھا وہ ٹھیک بھی تھا اور ان کے سوال کی سنگیے کے بعد میں ان کے سبھی ساتھیوں نے بھی ہاتھ اور اپنا سر ہلا دیا تھا کیونکہ جو کومبیکٹ ماسٹرز ہوتے تھے وہ ماسٹر ٹیچرز پاویلین کا ایک حصہ تھا جیسے کہ ایک بیڈی کمپنی اور ایک اس سے چھوٹی کمپنی اور جو بھی کومبیکٹ ماسٹرز بنتے تھے وہ ماسٹر ٹیچرز کے اندر سے ہی چونے جاتے تھے اور وہ بہت زیادہ پرتیبہ سالی ویکتی ہوا کرتے تھے اور دوسری اور وہ ابھی جہر ماسٹرز تھے وائی ایلڈر منیس کی بات سننے کے بعد میں نیتین مسکر آیا اور اس نے کہا ہاں واسطہ میں آپ نے صحیح کہا ہے جو کمپیکٹ ماسٹرز بنتے ہیں وہ ماسٹر ٹیچرز ہی ہوتے ہیں لیکن سمیں سمیں پر کمپیکٹ ماسٹرز کچھ ایسے پرتیبہوں کو بھی اپنے اس رینگوں کے اندر سامل کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آخر کا انہیں بھی تو کوئی نئے کون کی ضرورت ہوتی تھی جیسے کہ نیتین کے ڈائیٹ سٹوڈنٹ آرف کو ہی لے لو اس کی بھی تو پرتیبہ دیکھنے کے بعد میں اس کو کمپیکٹ ماسٹر ہول کے اندر سواغت کیا گیا تھا حالانکہ وہ کوئی ماسٹر ٹیچر نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ ایک کمپیکٹ ماسٹر بن سکا اور اس کے علاوہ جو آپ کا جیر ماسٹر کا ور ایک ٹیگ ہے وہ آپ لوگو ہی مدد بھی کرے گا کیونکہ جیر ماسٹرز کمپیکٹ ماسٹرز کو سکھا سکتے ہیں کہ جیر سے کیسے نپٹا جاتا ہے بلی آپ سبھی یہ سبھی کمپیکٹ ماسٹر ہول کے اندر جھوڑ جاتے ہیں چاہی سے آپ ایک آرکسیت صدر سے ہی کیوں نہ ہو لیکن آگے جا کر اگر آپ نے کمپیکٹ ماسٹر کی سہیتہ کی اور ان کے ساتھ میں میل جول بنا کر رکھا تو اس کے بعد میں یہ ہو سکتا کہ کمپیکٹ ماسٹر ہول آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ میں ایک کر لیں واسطہ میں سچ بات تو یہی تھی کہ یہ ایلڈر منیس اور ان سبھی کی ساتھی کوئی اچھے پردیبساری ویکتی نہیں تھے حالانکہ ان کی جہر کے اندر جہر بنانے کی پرکریہ ہوتی تھی اور جہر سے جو ان کا ہمیشہ سے ایک رویہ رہتا تھا اس کے ساتھ میں اگر یہ اپنی اچھی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ بھی کمپیکٹ ماسٹر کے ایک ادھکاری بن سکتے ہیں اور یہ واسطہ میں دونوں دلوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد میں نتین کے بات سننے کے بعد میں ایلڈر منیس اور سبھی چپ ہو جاتے ہیں حالانکہ تھوڑی دیر بعد میں پھر سے ایلڈر منیس نتین سے کہتے ہیں مہن ہم آپ کی بات سمجھ گئے لیکن جو ہماری سادنا ٹیکنکس ہے اور ہم جس سادنا کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر ہم بہت سی الگ الگ اور بہت سی خطرناک چیزوں کا یوز کرتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ابھی تو ہم سبھی کو اپنے دل کے اندر سامل کر لے لیکن آگے زاگر کیا پتا ان کو ہم سے کوئی چڑھ ہونے لگے اور وہ ہمیں وہاں سے دور کر دے ایلڈر منیس یہ بات سننے کے بعد میں نتین ہسنے لگا مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا ہی کچھ پوچھیں گے لیکن آپ کو اس سب کی چندہ کرنے ہی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا موہن یہاں پر بیٹا ہوا ہے اور آپ سبھی کی چندہوں کو بھی دور کر دوں گا کیونکہ جب میں پچھلی بار سنستاپک سے ملا تھا تو انہوں نے پہلے ہی مجھے آپ کے لیے یہاں پر کچھ سادنا ٹیکنکس کو بنا کر دے دیا تھا اور جب تک آپ ان سبھی سادنا ٹیکنکس کا یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو کسی بھی الگ چیز کیا اپنے پراغت سادنوں کی سایتہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آرام سے اس کے ساتھ میں اپنی سادنا کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سادنا آگے بھی نہیں بڑھتی ہے نا تو اس کے بعد میں جو آپ کی جہر بنانے کی پرتیبہ ہے وہ واسطوں میں کئی گناہ بڑھ جائے گی اور آپ کی سکتی بھی اس سے بہتی اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ میں نیتین نے اپنی کلائی گھمائی اور اس کے بعد میں اس نے ایک مینویل ان سبھی کو پاس کر دی جب نیتین جہر ہول کے اندر گیا تھا تو وہاں پر اس نے سبھی مینویلز کو پھٹ لیا تھا اور اس کے بعد میں پہلے سے ہی بہت سی سادنا ٹیکنکس پڑی ہوئی تھی اس لئے ان سبھی ٹیکنکس کو کمبائن کرنے کے بعد میں اس کے پاس میں یہ بک بن گئی تھی اور نیتین کو ایسا لگا تھا کہ ساید اس کے کوئی ضرورت پڑ سکتی تھی حالانکہ نیتین پہلے بھی وہاں پر پویزن ہول کو یہ دے دینا چاہتا تھا لیکن نیتین جانتا تھا کہ جو سورگ کی ٹیکنکس ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ٹیکنک ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے اس نے ان سبھی کو دینے کی نہیں سوچی وہیں دوسری طرف انہوں نے اپنی ہاتھوں کے اندر وہ مینویل پکڑی اور سبھی جہر ماسٹر سب اس مینویل کو دیکھنے رہے حالانکہ انہوں نے دو تین پر نہیں پلٹے تھے کہ اچانک سے ان کی آنکھیں چمک اٹھی ایسا لگ رہا تھا کہ سارے ستارے ابھی ان کی آنکھوں کے اندر چمک رہے ہوں کیونکہ وہ بہت سمیسے جہر کے اندر اپنا ادھیان کر رہے تھے اور اس مینویل کے بعد میں وہ دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ واسطوں میں اگر انہوں نے اس مینویل کے ساتھ میں اپنی سادھنا کو آگے بڑھانے کوشش کی تو وہ بہت زیادہ سکتی سالی بن جائیں گے اور جہر کے اندر ان کی جو ادھیان سکتی ہے وہ اور بھی زیادہ سکتی سالی ہو جائے گی اس کے بعد میں تھوڑا ایسا پٹنے کے بعد میں ایلڈر منیس نے ابھی اتنی سے بات کرنے کے لیے اس مینویل کو بند کر دیا اور وہ سبھی سبھی گہرائی سے نیچے جھکے دنیواز سنسطہ پک آپ نے ہماری یہاں پر بہت زیادہ بڑی مدد کی ہے اس سادھنا کے ساتھ میں تو ہم ساید ماسٹر ٹیچرز کے ساتھ میں بھی مل سکتے ہیں کتنا کہنے کے بعد میں سبھی جہر ماسٹرز اب اپنے گھرنوں کے بل بیٹھ چکے تھے کیونکہ وہ سبھی جانتے تھے کہ یہ سادھنا ٹیکنگ ملنے کے بعد میں اب انہیں کوئی بھی ویشلیٹر کیڑوں کے ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی انہیں کوئی بھی زہر کی خوز کرنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی اور آگے جا کر انہیں ایسا کوئی بھی غلط کام کرنے کے عوض سکتہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں کسی اور کو پروبلم ہو یہ میری وجہ سے پوزیبل نہیں ہو پایا ہے یہ ہول ماسٹرزز کی دیایی وجہ سے ہے کہ انہوں نے آپ سبھی کو کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر سامین ہونے کے لیے انوتی دے دی تھی اس لیے اب آپ سبھی سے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھوشے کے اندر انہیں کی آجاوں کا پارن کریں گے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے وہاں پر کچھ اور غلط کام کیا نہاں تو اس کے بعد میں میں آپ سبھی کو نئے بچا پاؤں گا آپ سبھی کو ہمیشہ حول ماسٹرزززززز کی بات سن کر ہی آجے بڑھنا ہوگا کیونکہ یہاں پر سبھی عدھیکاریک طریقے توڑ طریقے ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ان کی رولز کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سبھی کو مار ڈالیں کیونکہ کومبیکٹ ماسٹرز کی جو نیم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کٹور ہوتے ہیں نیتین کے بات سننے کے بعد میں سبھی زہر ماسٹرز نے اپنا سر ہیلا دیا کیونکہ نیتین کے من کے اندر ایک علاقی چنتہ چل رہی تھی کیونکہ اگر واسطہ ہوئے ان سبھی نے اگر اپنے زہر کا یوز کومبیکٹ ماسٹرز کے اوپر کیا تو کومبیکٹ ماسٹرز پہلے سے ان کی چارل سمجھ گئے ان سبھی کو وہیں پہلے ہی پوری طرح سے مار ڈالیں گے تو اس کے بعد میں آپ سبھی کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ اسے پوری طرح سے نشٹ کر دیں کیونکہ یہ مینوال آپ سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنی زیادہ قطرناک مینوال ہے اور اگر کسی کی آہت میں یہ گلتی سے لگ جاتی ہے تو کوئی بھی اس کا یوز کلت کام کے لیے کر سکتا ہے اور میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا نیتین کے بات سننے کے بعد میں بھیڑ نے اپنا سر ہیلا دیا جہاں پر نیتین ابھی جہر ماسٹرز کو سمجھانے کے اندر بھی ایسے تھا وہیں ہول ماسٹرز جگدیس اور ہیڈ آدرز دونوں دونوں ابھی انڈرگراؤنڈ جیل کے باہر کھڑے ہوئے تھے ہیڈ آدرز مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آپ آخر کار ان سبھی جہر ماسٹرز کو ہمارے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر سامل کیوں کرنا چاہتے ہیں ہاں ٹھیک اگر آپ نے ان کو سامل بھی کر لیا تو اس کے بعد میں آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ کیسے ماسٹر ٹیچر پویلین کے اندر جا کر ان سبھی کو اس کا حساب دے سکتے ہیں ہول ماسٹرز جگدیس ابھی بہت زیادہ کنفیوز لگ رہے تھے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ہیڈ آدرز کی دماغ میں کیا چل رہا تھا کیونکہ ہول ماسٹرز جگدیس تھے نا ان کی دماغ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کی ہوا ہے ان سبھی جہر ماسٹرز کو اپنے کومبیکٹ ماسٹر ہول کے اندر سامل کر لے کیونکہ انہیں جہر ماسٹرز کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا اس کے علاوہ جو ہول ماسٹرز تھے وہ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ جو ہیڈ آدرز تھے وہ چائے سے ان کی زیادہ سکتی شالی نہیں ہو لیکن پھر بھی جو ان کے بدھی تھی وہ ان سے کئی گناہ آگے چلا کرتی تھی کیونکہ کومبیکٹ ماسٹرز تو کہ وہ لڑائی کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے حالانکہ جو ماسٹر ٹیزرز ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بہت سی آدھکارک جمعیداریاں ہوتی تھی اور انہیں کافی چیزیں دیکھنی پڑتی تھی